غزوہ بدر، اوہد اور متعدد کامیاب جنگوں کے بعد مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور ریاست مدینہ ایک مستحکم ریاست بن گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں اور کفار پر اعتبار نہیں تھا اس لیے وہ عرب قبائل کے خطرات سے ہر وقت باخبر رہتی اور صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لب بیک کہنے کے لیے ہما وقت تیار ہوتی بنو نظیر اور بنو وائل مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار تھے ان کے کچھ لوگ مدینہ آ کر مسلمانوں کے خلاف مہا ذرائقہ پروگرام بنا رہے تھے یہودی قبیلے بنو قریضہ کے لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دینے کی کوشش میں مصروف تھے وہ مشرقین کی توجہ حاصل کرنے اور انہیں اپنے افطار پر متحد کرنے کے لیے ان کے بتوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے مشرقین مکہ کے بعد یہ گروہ بنی ساتھ، بنی اسد، بنی غطفان، بنی مروہ، بنی فزارت، بنی اشچہ اور بنی سیلم کے پاس گئے تاکہ وہ انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرسکیں ان ساری کوششوں کے بعد چند اونٹ اور گھوڑوں پر سوار اسلحہ سلیس دس ہزار کے لشکر نے ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر چڑھائی کے لیے کوچھ کیا اس لشکر میں قریش کے چار ہزار، بنی اتفان کے ایک ہزار اور دیگل قبائل سے بڑی تعداد میں سپاہی شامل تھے حملے کی اطلاع ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا طویل خندق کی قدائی کا دشوار کام مسلمانوں نے محض چھ دنوں میں مقبل کر لیا قریش کی فوج اہد کے مقام پر مقابلے کی غیر سے آئی اور مسلمانوں کو وہاں نہ پا کر مدینہ کا رخ کیا جہاں اپنے اور مدینہ کے درمیان خندق کو پایا یہ عرب قبائل کے لیے بلکل نئی چیز تھی کیونکہ اس سے پہلے یہ طریقہ جنگ عربوں نے استعمال نہیں کیا تھا جب کفار اور یہودیوں نے نئی حکمت عملی دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ سخت سردی اور خوشک موسم میں یہاں لمبے عرصے کے لیے رکنا ممکن نہیں اس لیے انہوں نے بنو قریضہ کے یہودیوں کو پیغام بھیجبا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد شکنی پر آمادہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معاذ کو دیگر اصحاب کے ہمراہ بنو قریضہ کے ہاں معاملے کی جانچ کے لیے بھیجا لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف قتال پر وزد تھے دوسری جانب خندق پر مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان جھڑپے جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آن پہنچی اور شدید طوفان نے مشرقین اور ان کے ہواریوں کے خیموں کو اڑا کر رکھ دیا جس کے بعد انہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا اور پھر ڈر کر وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ سے نبڑنے کا فیصلہ کیا اور پڑاؤ کیے بغیر یہ منادی کروا دی کہ جو کوئی سن کر اطاعت کرنے والا ہے وہ اثر کی نماز بنی قریضہ پہنچ کر ادا کرے اس اعلان کے بعد مسلمانوں نے بنی قریضہ کا گھیراو کر لیا اور مذاکرات کے بعد یہودی اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضرت سعید بن معاذ کا فیصلہ انہیں منظور ہو گا حضرت سعید بن معاذ کے فیصلے پر تمام یہودی سپاہیوں کو قتل کر کے ان کے اموال ضبط کر لیے گئے یوم مدینہ یہودیوں کے شر سے پاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور قفار کے عزائم خاک میں مل گئے